بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وائٹی فیملی یہ ویڈیو واش کرنے کے بعد آپ اپنے ڈریس کو اپنے جو سلیوز ہیں ان کو بالکل گل احمد جیسا ڈیزائن کر سکتی ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں جتنے بھی ڈیزائن میں آپ کو سلیوز کے دکھا رہی ہوں یہ ساری جو ویڈیو ہے یہ گل احمد کے ڈریسز کی میں نے بنائی ہے اور آپ گل احمد آئیڈیاز جیسے جو آئیڈیاز جو ہیں نا اپنے سلیوز کے لیے لے سکتے ہیں اس ویڈیو سے ویڈیو کو فل واش کیجئے گا آپ کو اپنے ویڈیوز کے لیے اور نیکسٹ آنے والے سمر ڈریسز کے لیے بہت سارے سلیوز آئیڈیاز اس ویڈیو سے مل جائیں گے اور ویڈیو واش کرنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور اس قابل لگے کہ واقع ہمارا کام آپ کے کچھ فائدے کے لیے ہے اور آپ کے کام آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ جو سسٹرز لائک براہ راست ہمارے چینل کے ساتھ لنک نہیں ہیں وہ بھی ان ساری ویڈیوز سے اور ان سارے آئیڈیاز سے مستفید ہو سکیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ایک فلین بازل تھا لیکن اس کے لیسز کے ساتھ کتنا خوبصورت بنایا ہوا تھا اس کو بھی دیکھیں لوبز کے ساتھ کیسے جوائنٹ کیا ہوا ہے یہ والے سلیوز آپ دیکھیں کف ہے چھوٹے سائز کا کف لگا کے اس کو کیا ہوا ہے پھر یہ ہیں ایمبرائیڈڈ سلیوز ہیں لیکن آگے سے یہ کٹور کی گئی ہے یہ دیکھیں جوائنٹ لیس لگی ہوئی ہے اور فرنٹ پہ بھی لیس لگائی ہوئی ہے سارے کے سارے آپ نے یہ دیکھنے ہی یہ گل احمد شرٹس کے سلیوز کے جو ڈیزائن ہیں وہ ہی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر رہیم کمیٹس میں آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ہماری یہ جو کوشش ہے جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ کو کیسے لگی ہے یہ دیکھیں بہت ہی آوٹ کلاس ڈیزائن ہے یعنی جو پرنٹڈ پارٹ ہے نا وہ آگے ایسے اس کو جوائنٹ کیا ہوا ہے اور لیس بھی ساتھ لگی ہوئی ہے فرنٹ پہ بھی لیس لگی ہوئی ہے آپ بھی ان آئیڈیاز سے فائدہ اٹھا کے اپنے ڈریس کو بلکل گل احمد جیسا ایک لک دے سکتے ہیں اور بہت خوبصورت اپنے ڈریس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں لیسز کتنی خوبصورت لگی ہوئی ہے جوائنٹ لیسز ہیں فرنٹ پہ بھی لیس لگی ہوئی ہے اور بیچ میں ایسے سٹیچنگ ڈیزائن بھی کھلی ہے یہ بلکل پلین سلیوز ہیں لیکن کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ لینج یہ ایک پرنٹڈ سلیوز کے ڈیزائن آگئے ہیں ان میں یہ جو گولڈن گوٹی ہوتی ہے وہ لگی ہوئی ہے کیونکہ گولڈن تیچ ہے نا یہ پرنٹ میں بھی تو اس لیے یہ گولڈن گوٹی لگی بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ میڈ میں کٹ والا سٹائل ہے اس کو آپ پرنٹڈ شرٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں اور پلین سلیوز پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں خدر کے ڈریس کے لیے ایک خوبصورت ڈیزائن ہے یہ بھی جسٹ لیس کی ایک باری ایک سی پٹی جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے اور پرنٹ پہ کف بنایاں یہ بھی کف والے بازو ہیں بہت خوبصورت یہ بھی لگ رہی ہیں اور یہ دیکھیں آج کل کف والے جو بازو ہیں نا وہ تو بہت سے ہی بہت زیادہ نا فیشن میں این ہے یہ بھی دیکھیں چونکہ اس شرٹ میں بھی اس بازو میں بھی جو ہے نا یہ گولڈن تیچ ہے تو اس کو بھی دیکھیں گولڈن لیس لگائی ہوئی ہے اور پرنٹ پہ انہوں نے گولڈن کلر کی ہی وہ گوٹی لگائی ہوئی ہے یہ ایک موٹے سٹاپ میں ہے ملہ بینٹر سٹاپ میں شرٹ ہے تو اس پاکے سے کٹور کی بھی ہے نا یہ دیکھیں یہ بھی آگے ایک باریک کی لیس لگا کہ بس اس کو لیس کا ہی ٹچ لیا ہوا ہے اس میں بھی دیکھیں گوٹی جو ہے نا اس کا ٹچ لیا ہوا ہے پھر وائیڈ کلر کی جوانڈ لیس کا ٹچ لیا ہوا ہے اور پرنٹ پہ بھی وائیڈ لیس اور یہ دیکھیں کسی خوبصورت یہ بھی ایک جنی کا ایڈیا ہے یہ دیکھ لیں فرنٹ پہ بہت زیادہ فیشن میں ہیں یہ دیکھیں پورٹلی بٹن لگے ہوئے ہیں کٹ لگا کے پورٹلی بٹن لگائے ہوئے ہیں اس کے آگے جسٹ وائیڈ لیس لگی ہوئی ہے میں نے اس ویڈیو میں جسٹ صرف اور صرف جسلیوز آئیڈی آز ہیں ان کو کور کیا ہے نیکس آنے والی ویڈیوز میں میں نیک کے ڈیزائن اور دامن کے ڈیزائن برینڈ سے ایسے ہی آپ لوگوں کے لیے لے کے آتی رہوں گے تو آپ بتائیں کہ آپ کس برینڈ کے ڈیزائن جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے وہی اسی برینڈ پہ جائیں گے اور آپ کے لیے ایسے خوبصورت ڈیزائن جو ہیں نا وہ لے کے آتے رہیں گے گلے کے ڈیزائن دیکھنا چاہتی ہیں آپ دامن کے ڈیزائن دیکھنا چاہتی ہیں ٹراوزر کے ڈیزائن دیکھنا چاہتی ہیں جو بھی میری سیسٹر دیکھنا چاہتی ہیں وہ مجھے کامنٹس میں لازمی بتائیں یہ دیکھیں یہ بھی وائٹ کلر کی لیس کے ساتھ کتنے خوبصورت جو سلیوز ہیں نا یہ بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ایک اور کف سٹائل والا سلیوز ہمارے سامنے آگئے ہیں اوپر سے بھی اس کو نا شولڈر سے بھی چونٹس ڈالے ہوئے ہیں یہ پہلے بھی ہماری نظر سے گزرا ہے یہ دیکھیں کتنی لیسز اس کے ساتھ کتنا اس کو جوانڈ کیا گیا یہ دیکھ لیں یہ بھی ایک سٹائل ہے یہ امرائڈڈ سلیوز کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے یہ بھی لوبس والا ڈیزائن بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ